یہ بہت گمبیر مسئلہ ہے جس کو ہم لوگ خود جو ہے وہ اپنے آنکھوں سے observe کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں ہم witness ہیں کہیں کہ اس دور کے اور اس society کے ہم witness ہیں جو society ایک طریقے سے دنیا کے اندر ایک ایسی مثالیں قائم کر رہا ہے جو مثالیں سب سے یعنی کہ انسانیت کے نام پہ جو بھدہ ہو سکتا ہے وہ ہے اور وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک چھٹ پھٹ واقعات ہو رہے ہیں آپ اس کو کہہ دیں کہ بھائی کوئی ایک fringe element ہے ہمارے society میں ایسا نہیں بلکہ اب یہ mean stream elements ہو گئے ہیں اور یہ آپ کو پورے society کے ہر حصے میں یہ چیز جو ہے دکھتی ہوئی ملے گی کہ ریڈیکلائیزیشن جو ہے وہ اپنے اروج پہ ہے اور جو نفرت ڈالی گئی تھی لوگوں کے ذہن میں اب اس کی سمجھے کہ فصل پک گئی ہے اور اس کے result سامنے آنے لگے ہیں لوگوں کو شروع میں لگتا تھا کہہ رہے ایسا کیسا مملہ ہے کچھ بھی نہیں ہے یہ تو بس normal سی چیز ہے ایک fringe آ باتیں ہیں بس اس کو یوں ہی سرسری طور پہ جو ہے وہ کر کے نکل گئے لیکن پچھلے تین چار مہنے میں ہم نے ایسی چیزیں witness کی ہے کہ یعنی کہ جتنا کہا جائے اتنا کم ہے یعنی کہ دل دکھنا یعنی یہ کہہ لیں کہ آہ زبان میں وہ الفاظ استعمال یعنی ہیں ہی نہیں کسی بھی زبان میں وہ الفاظ ہی نہیں ہے جو ہمارے جذبات کو emotions کو آہ یعنی express کر سکے بس یہ سمجھیں کہ یہ ایک ایسی چیزیں ہیں جس کو ہم اپنے imagination میں بھی لانے میں آہ یعنی کہ کہیں کہ بہت ڈرتے ہیں کہ یہ چیز آدمی imagine نہیں کرتا جو چیزیں ہم نے مثال کے دور پر منی پور میں دیکھی وہ وہ بھی میں خود ایک ایسے آہ مطلب پڑھنے کے بعد خاص کر اب جب philosophy پڑھتے ہیں یا جنیا کی تاریخیں یعنی کہ war کی history پڑھتے ہیں تو آپ کا ایک طریقے سے سمجھے کہ بہیس ہو جاتے ہیں ایک حد تک آپ بہیس ہو جاتے ہیں کہ بہت بڑے بڑے واقعات بھی جو ہے آپ کو اندر سے نہیں ہلاتے آہ تو میرا وہی background رہا ہے کہ میں بہت کم یعنی کہ میں چند یعنی کہ اونگلی پہ گننے والے واقعات ہیں جس نے مجھے اندر سے جو ہے ایک دم ہلا کے رکھ دیا ہو آہ عام طور پر قتل کی وارد آتے ہیں اور اس طرح کے ریپ کے cases وہ تو ایک کہیں کہ برا لگتا ہے سننے میں لیکن اندر سے آدمی نہیں ہلتا کیونکہ میں اسی یعنی کہ روز اس کو دیکھ رہا ہوں پڑھ رہا ہوں سن رہا ہوں تو ایک used to ہو گئے میرے emotions اس کے ساتھ لیکن جو ایک کل کا incident ہے جو جایپور ایکسپریس میں دیکھنے کو آیا وہ اور اس سے پہلے جو منیپور کا جو واقعہ تھا ان دونوں نے مجھے مطلب اندر سے کہیں کہ ایک دم ہلا کے رکھ دیا کہ یہ وہ واقعات میں خاص کر جو منیپور کا واقعہ تھا کہ beyond imagination میں نے imagine نہیں کیا کہ ایک انسانی معاشرہ جو ہے میں نے نازی کے بارے میں پڑھا تھا کہ نازی میں جو ہے جب آہ یعنی جرمنی کے آہ میں نازی کا رول تھا تو اس وقت جو ہے اس طرح کے molestations پائے گئے تھے ویتنام وار میں میں نے کچھ فوٹوز دیکھے ہیں ویتنام وار کے جس میں بچے جو ہے وہ اس طریقے سے پیچھے آہ یعنی کہہ لیں کہ فوج ہے اور ظلم کرنے والے لوگ ہیں اور آگے جو ہے کچھ بچے اس طرح سے ننگے لیکن یہ جو مثال تھی نا منیپور کی وہ ان سب سے بھی زیادہ اوپر کی تھی اتنی زیادہ شرمناک آہ بات تھی وہ لیکن اس میں بھی دیکھیں کہ لوگ کیا کر رہے ہیں کہ ان کی نفرت اور ان کا ریڈیکلائزیشن اور ان کو اپنے انسانیت سے اتنے گر گئے ہیں کہ اس کو بھی وارٹے بوٹری کر کے یعنی کہ کوئی کہہ رہا ہے بھائی دیکھو یہ بہت شرمناک واقعہ ہو گیا آہ منیپور میں تو کھٹ کہیں گے رہے یار تم منیپور کے بارے میں بات کرو راجستان کے بارے میں کیوں نہیں بات کر رہے بھائی تم بنگال کے بارے میں یہ حد ہوتی ہے بشرمی کی یعنی کہ بشرمی کی یہ حد ہوتی ہے کہ آپ کو یہ کہا جائے کسی واقعے پر آپ کہیے کہ آہ ایکسپریس کریے یا کسی سے کہئے کہ یار یہ بہت برا ہوا یہ نہیں ہونا چاہیے یہ شرمناک چیز تھی اور سے سامنے والا کہہ اچھا تم اس کو شرمناک کہہ رہے ہیں تو اس کو کیوں نہیں کہہ رہے ارے بھائی ایک واقعے کو شرمناک کہنے سے یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ دوسری جگہ جو ظلم ہوا ہے اس کو جسٹیفائی کیا جا رہا ہے یعنی یہ ان کی وارٹ بوٹری ہے اور کہہ لیں کہ یہ ان کے پڑھلے درجے کے انسانیت سے گرے ہونے کا ثبوت ہے آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ ہمارا یہ موقف ہوتا کہ اگر آپ کوئی ایسے کیسز لے کر آئے جس سے آپ اسلام کو حالکہ نلیفائی کرتے ہیں حالکہ اس کا اسلام سے متعلق نہیں ہوتا تعلق نہیں ہوتا ایک مسلم سوسائٹی میں بھی کرائیم ہو سکتے ہیں جیسے اور سوسائٹی میں ہوتے ہیں لیکن آپ کو کرائیم لے کر آئیں اور بتائیں گے کہ بھائی دیکھو وہاں جو ہے آہ کسی مسلم نے کرائیم کر دیا ہے تو ہم ہمیں ہم اس کو جسٹیفائی نہیں کرتے اس کے کہہ کہ بھائی اس نے وہاں کرائیم کر دیا ہے تو فلانی جگہ دیکھو تو یہ ان کی منٹلیٹی ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ یہ کتنے گرے ہوئے لوگ ہیں کہ ان کو اگر کسی کے بارے میں کہیے کہ بھائی ایسا نہیں ہونا چاہتے ہیں برا ہو گیا تو پھڑ سے آپ کو کہے گا کہ وہاں دیکھو بھائی یہ صرف پولٹکس کا مسئلہ نہیں ہے یار اپنے اپنے پولٹکس آپ اپنے پاس رکھو آپ جس کے سپورٹر ہو رہا ہو جس کو ووٹ کرتے ہو کرو انسانی تیکلک چیز ہوتی ہے نا اب یہ گیم کھیل لے ہو یار کہ اس راجی میں اس کی سرکار ہے اس راجی میں اس کی سرکار ہے حد ہے یعنی انسانیت کہاں گئی ہے ان کی کہ یہ لوگ جو ہے وہ اسٹیٹ اسٹیٹ کھیل لے ہیں کہ ہمارے اسٹیٹ کو تم نے برا کہہ دیا ہماری گورنمنٹ کو بھائی چلو تو تمہاری گورنمنٹ میں دیکھو تم اس کو بھائی انسانیت ایک چیز ہوتی ہے اس کو تو اپنے آپ سے گرنے مد دو مطلب نیند کیسے آتی ہے انہوں کو مطلب یہ لوگ سکون سے بیٹھتے کیسے ہیں یہ لوگ کیسے سامنا کیسے کرتے ہیں ایک آئینے میں اپنی اپنے آپ کا سامنا کیسے کر لیتے ہیں یہ لوگ مجھے واقعتاً تاجب ہو رہا ہے ایسے لوگوں پر کہ کیسے یہ لوگ کھڑے ہو کے کبھی اپنے بارے میں سوچتے ہوں گے کہ میرا مورل اسٹینڈ کیا ہے میں ایتھیکلی کہاں کھڑا ہوا ہوں کیا کبھی انہوں نے سوچا ہے کیا ان کو ہانٹ نہیں کرتے اپنے خیالات جیسے میں نے یہ بھی پڑھا کہ بہت سارے کرمینز ہوتے ہیں جب کرائم کرنے کے بعد ان کو ہانٹ کرتے ہیں اپنے کرائمز پھر وہ توبہ کی طرف کرتے ہیں یا ان کو بہت پرابلم ہو جاتی ہے سائیکلوجیکلی پرابلم ہو جاتی ہے بہت سارے کرمینز کو بھی ٹھیک ہے کیونکہ ان کے جو اپنے کرتوت ہوتے وہ ہانٹ کرتے ہیں لیکن ان لوگوں کو دیکھیں کہ یہ لوگ ایسے ہو چکے ہیں کہ یہ لوگ یعنی کہ خوش ہوتے ہیں ایسی چیزوں کو دیکھنے کے بعد خوش ہوتے ہیں ایسے کئی سارے میسیجز ہیں پڑے ہوئے ہیں جا کے آپ دیکھیں جہاں آپ نے کئی کنڈیمنیشن اگر نوٹ لکھا ہو نیچے آپ کو بہت سارے لوگ ملے کے خوش ہوتے ہوئے ان سارے یعنی انسانیت سے گرے ہوئے واقعات پہ تو آپ ان کو یعنی یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ انسان بلکہ دنیا کے اندر جو سب سے گرا ہوا سب سے پڑا ہوا کوئی ایک کیریچر ہو سکتا ہے یہ وہ اس سے بھی بتر ہے